رحم اللہ وآلہ وسلم مجلس پر صفحظہ کو بچھانا اپنی بارگاہ ہمیں منظور و مقبول فرمائے آپ جتنے حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں جتنی حاجتیں لے کر رہے ہیں مولا آپ کی حاجتیں پوری فرمائے تو پریشانے حال ہیں مولا پریشانی عدود فرمائے جو مقروض ہیں ان کے کرز غیب سے ادا ہو جائے دعا آپ کے لئے مانگی جاتی ہے آمین انسی کے لئے تو بیمار ہیں مولا شفاہ ایک عامل وعیل نصیف فرمائے بالخصوص زاکر اہل بی جناب سید فروف عباس بخاری صاحب حسن رضا پاشی بھائی سلمان علی نکوی نوید بھائی کی بیٹی ہے اور شہزاد جیمز اور زینیہ بطول مولا سب کو صحت کے ساتھ درازی زلدگی اطاف فرمائے مرومین آپ کے بانے مجلس کے اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا مولا سب کی قبر اور رہشر کی منازل آسان فرمائے شیفاہ اتھ محمد وعالی محمد نصیف ہو امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں عالی مقامت ہو لاکھوں دعا کی ایک ہی دعا وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے ہم مولا کے نوکر اچھا کر بشمار ہو امام کی قربت نصیب ہو دوری نصیب نہ ہو خاتمہ بالخیر ہو اقائد حقہ کے ساتھ اللہم اکن لولیے کل حجت بن حسن صلواتوکا علیہ وعلا عبائی بیہاز ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لیلے والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتیات اس کے نحو ورزا کتاؤ ان وطمت اہو فی حتویلہ اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد و اچھل فرجہم و ساہل مخرجہم وعلو قدوہم من الجن والنس من الولین والاخرین یا عاشق القرب انوجل حسین علیہ السلام اکشف قربی وقرب المؤمنین بحب کے اخیق الحسین علیہ السلام ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاہ ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ وحی الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول امکان قبله والاخر بالاخرین یکونا بعده کسرت ان رویده افسار الناظرین وَعَجَزَتَ النَّاتِهِ اَوْهَمُ الْوَاسِفِينَ وَصَلَى اللَّهُ عَلَىٰهُ اَشْرَفِ الْنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَخَاتَّمَ النَّبِيِّجِيناَ اَبِالْقَاؤُسِمِ مُحَمَّدِ وَالِهِ تَيِّبِينَ تَاهِرِينَ الْمَعَسُومِينَ شُرَفَا الَّذِينَ اَزْحَبَ اللَّهُ اَنْهُمُ الْرِجْسَ وَتَحْرَحُمْ تَطْحِيرًا وَاللَّانَ تُدَّعَوْ اِلْمَتُ وَلَا عَدَائِهِ مَجْمَعِينِ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِ مِلَاؤ قَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اَمَّا عَمْبَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي مُحْمِ کِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْغَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْ لَهُ الْحَقِّ وَهُوَ وَاسْتَكُ السَّادِقِينَ بِسْمِ اللَّهُ الرِّحْمَانِ الرَّحِيمِ اَنَّهَا زَسِرَاتِ مُسْتَقِيمٌ فَتَّبِعُوهُ صلوات پر محمد وعلا ملکے ایک دفعہ با آوازِ بلند صلوات پڑھیں سامین موطن مشرع عربین امام حسین علیہ السلام اور آج مسلسل ہماری یہ چوتھی نشست ہے سلسلِ گفتگو جی سنوان کے دہت آگے پڑھ رہا ہے عنوان ہے قرآن مبین اور زیارتِ امیر المومنین علیہ السلام علیہ السلام مسلسل آپ کے سامنے یہ عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ جب ہم نے عقائد کو اپنے ذہنوں میں اپنے دلوں میں مستحکم کرنا ہے تو اپنی فکر اپنی سوچ کے مطابق نہیں عقائد کو ان بنیادوں پر استبار کرنا ہے جو بنیادیں محمد والے محمد نے رکھی ہے اور اس دور میں ان بنیادوں کو رکھ دینے کا سب سے بہترین ذریعہ یہی دعائیں تھی یہی زیارتیں تھی کہ جن کے ذریعے اس مشکل کرین دور میں محمد والے محمد نے قیامت تک آنے والے اپنے چاہنے والوں کے لیے ہدایت کا سامان رکھا ہے کیونکہ اس کے علاوہ نہ تبلیغ ممکن تھی جس دور سے گزر رہے تھے بادِ کربلا تو بہت ہی مشکل دور ہے خود امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے لے کر نوے سال تک تو وہ دور ہے کہ جب ممبر سے امیر المومنین علیہ السلام کے سب کیا جاتا تھا جمعہ کے خطبے کا باقاعدہ حصہ ہوتا تھا امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں سب کرنا اگر کوئی کہیں اپنے بیٹے کا نام علی رکھ لیتا تھا تو وہ مورد سزا ٹھہر جاتا تھا کہیں کسی جگہ میں کسی کی زبان سے امیر المومنین کی شان میں کوئی حدیث نکل جاتی تھی یہاں تک معاملہ تھا کہ برادرانِ علیہ السلام کے ایک امام ہے امامِ نیسائی جن کی کتاب سننِ نیسائی سہی سہائے سلطہ میں شامل ہے وہ امامِ نیسائی شام گئے انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں ایک پوری کتاب لکھی حدیثوں کی جس کا نام ہے خسائصِ علی توجہ ہے خسائصِ علی انہوں نے پوری کتاب کو لکھی امیر المومنین کی شان میں بیان کرمائی ان حدیثوں پر انہوں نے پوری کتاب لکھی جب وہ شام گئے تو انہیں جمعہ کو خطوہ دینے کے لیے کہا گیا جب وہ خطوہ دینے کے لیے ممبر پر آئے تو انہوں نے وہاں کی بیٹھے ہوئے کسی کے کچھ کارندوں نے کہا کہ آپ کے پاس اگر فلان شخص کے بارے میں کوئی حدیث ہے تو وہ بیان کریں تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو اس کے بارے میں کوئی حدیث موجود نہیں ہے ہاں علی کی شان میں حدیثیں ہیں اگر وہ سننا چاہتے ہو تو انہیں سنانے کے لیے تیار ہوئے مسجد میں جمعہ کے دوران انہیں اتنا مارا گیا کہ اسی مار کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے جو ہے جہاں خود اپنے بزرگان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہوگا وہاں سوچیں کہ وہاں محمد والے محمد کے ساتھ کیا سلوک ہوگا ان کے چاہنے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا تو وہ جو اتنا مشکل دور تھا اس مشکل ترین دور میں اور کوئی ذریعہ تبلیغ نہیں تھا کہ جس ذریعہ تبلیغ کو آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کے طور پر چھوڑا جائے ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ امام کی زندگی میں یہ کام انہوں نے فلان جگہ پہ کہا بھی کیا تھا امام نے زلجلہ کب نکالا تھا امام نے زنجیر کب مارے تھے امام نے جلوس کب نکالے تھے امام نے مجلس کب کی تھی وہ جناب والا وہ تو وہ دور ہے کہ جب گھر سے باہر نکلنا نام لینا مشکل ہے نام تک نہیں لیا جا سکتا زبان سے لفظ تک نہیں لگا کیا جا سکتا تو اس دور میں آپ ان ساری چیزوں کو ہاں ہمیشہ آئیمہ کا طریقہ ایک آر یہ ہے کہ وہ بنیاد رکھ دیتے ہیں اس بنیاد پر پھر امارتیں تعمیر کی جاتی ہیں غم منانے کا طریقہ انہوں نے یہ رکھا کہ محرم شروع ہوتا تھا اور آئیمہ کے گھر میں سیاہ کپڑے دیواروں پر آویزہ کر دیئے تھا رونے کی آوازیں شروع ہوتی تھیں گریئے کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوتی تھیں یعنی لوگوں کو غم کی طرف ایک سبت غم کی طرف ایک رغبت جو ہے وہ انہوں نے اپنے زندگی میں دلوادی پرالکفتگو کسی اور جانب نہ نکل جائے تو اس دور کے اندر اس مشکل ترین دور میں سب سے بہترین ذریعہ تبلیغ کا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یعنی پرائیگام چھوڑ کے جانے کا ذریعہ کیا تھا یہی دعائیں تھیں اور یہی زیارتیں تھیں جو انہوں نے محفوظ کر دیں اور پھر وہ ہم تک پہنچی اور ان کے ذریعے باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کل یہاں تک ہماری پفتگو پہنچی تھی کہ خدا مند عالم میں قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا انہازہ سرات مستقیم یہ میری سرات مستقیم یہ میری سرات مستقیم ہے یہ میری سرات مستقیم ہے میں نے جب اس کہا پہ پہنچا تھا تو میں نے اقلی دلیل آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ یہ اقلی دلیل ہے ہمارے پاس کہ اتباع فرد کی ہوتی ہے کول کی نہیں اتباع صیرت کی کی جاتی ہے فرد کی جاتی ہے اور یہاں پہ جب اتباع کا لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ سرات مستقیم کی اتباع کرو تو اس کا مطلب یہ ہوگا سرات مستقیم سے مراد تو فرد ہوگا کہ جس فرد کی ہم نے اتباع کرنی ہے توجہ ہے میرے مہتروں دوستوں کی اور اسی پہ پھر سلام ہوا سرات مستقیم اے اللہ کی سرات مستقیم آپ پر سلام یہاں تک تو کل میرا استمباد تھا لیکن اب اس سے آگے میں پھر زیارت کو مزید کیونکہ جو جو روزانہ پڑھنا ہوتا ہے اس کا مطالعہ ہو رہا ہوتا ہے تو میں نے کل جب اس زیارت کو مزید آگے دیکھنا شروع کیا تو بجائے اس کے کہ میں استمباد کروں اسی زیارت میں آگے انہی لفظوں کے ساتھ ایک سلام کیا گیا امیر المومنین کو ایک درود پڑھیں محمد والے محمد کی دادے گرہا اسی زیارت کے اندر جو لفظ کل میں نے ایک پورے فلسفے کے ذریعے آپ تک سمجھائے تھے انہی لفظوں کو آگے زیارت میں کہا گیا زیارت پڑھتے ہوئے یہ کہنا ہے وَأَشْحَدُ أَنَّكَ الْمَعَنِيُ بِالْقَوْلِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تُو اس عزیز و حمید اللہ کے اس کول کا مانی ہے کونسا کول وَأَنَّا حَذَا صِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوْوْا یہ جو اللہ نے کہا ہے نا کہ میری صِرَاتِ مُسْتَقِيم کی اطاعت کر میں گواہی دیتا ہوں اے علی تُو بھی وہ صِرَاتِ مُسْتَقِيمًا اللہ اکبر سلامت رہے مولا فتح جاتا کر میں گواہی دیتا ہوں اور پھر آگے جو لفظ کلیں میں نے کل ایک اور لفظ کہا تھا جس میں میں نے کوئی چہروں پر پریشانی دیکھی تھی اس پریشانی کا حل بھی مجھے آگے جا کر ان لفظوں میں مل گیا وہ بھی بزہت کر دیتا ہوں دوسروں کے سامنے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ وہ صِرَاتِ مُسْتَقِيم ہے جس کی اطباع کا حکم دیا گیا اگر تم نے اس کے علاوہ علی کے علاوہ کسی اور کی اطباع کی تو وہ تمہیں اللہ کے رستے سے دور لے جائے گا اور وہ کون ہوگا زلَّا واللہ اے علی دنیا نے تیرے علاوہ جس کی اطباع کی وہ گمراہ بھی تھا گمراہ کون بھی تھا اللہ اکبر اللہ اکبر جیو نا 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 جمعہ تمہارے زمین ارز جہدیہ کرنے جا رہا ہوں جس کی تیرے علاوہ دنیا نے اطباع کی وہ گمراہ بھی ہے گمراہ کون بھی ہے یعنی خود بھی گمراہ ہے گمراہ کرنے والا ہے لیکن خیال کی دے گا یہ کون صرف چودہ سو سال پہلے والوں کے لیے نہیں ہے آج بھی جو جو علی کو چھوڑ کے جس جس کے پیچھے جائے گا اللہ حرمہ سلامت رہے مولا قوضہ جاتا فرمائے جرام سیدہ سلامت رکھے آج بھی حیدری آج بھی علی کو چھوڑ کے جو جو جس جس کے پیچھے جائے گا وہ وہ گمراہ بھی ہوگا گمراہ کون بھی ہوگا سلہ واللہ ہے ازل لو گمراہ بھی ہے گمراہ کون بھی ہے ازل لو بہت بڑا گمراہ ہے ہاں مبالکہ کسی کا جو علی کو چھوڑتا ہے وہ بہت بڑا بہت بڑا گمراہ ہے اور سنو جس نے علی کو چھوڑ کر زیارت ہے امام کے بتائے ہوئے لفظ ہیں میرے نہیں کیا ارشاد فرمائے مولا اور جس نے یہ کام کیا تیرے علاوہ کسی کی ابتبا کی انا دا ان الحق من آداتا اس نے تیری دشمنی کر کے اللہ کی دشمنی مول لے لی ہے اللہ اکبر اس نے تیری دشمنی میں لے کر خدا کی دشمنی مول لے لی ہے اس نے تیری دشمنی مول لے کر خدا کی دشمنی مول لے لی ہے اور جو خدا کی دشمنی مول لے لے وَرَّزِيَ اللَّهِ نَيْ لَعْنَةُ اللَّهُ عَدْتَا سلامت رہے مولا عزت زیادہ فرمائے سیدہ آپ سب کو سلامت آئے دری زندگی عزت زیادہ مولا عزت زیادہ کو سلامت رہے آج تھوڑی چی طبیعت ناصل ہے پڑھوں گا تو صحیح لیکن پڑھوائیں گے آپ جتنی دیر طبیعت ساتھ دیتی ہے میں کوشش کرتا ہوں جتنا منزلیں سفر کر سرکون منزلوں تو آپ کو لے جاؤں جس نے علی کی دشمنی مول لے اس نے خدا سے دشمنی کر لی ہے اور اب وہ تو وہ تھے کہ جنہوں نے تیرے علاوہ اتباہ کی وہ تو اللہ کی دشمن ہو گئے لیکن اب ہم نے اپنی گواہی دینی ہے تو لفظ کیا ہے زیارت کے اللہمہ سمعنا وَعَطَعَنَا اے میرے اللہ ہم نے تیرے اس حکم کو کہ علی تیری سرات مستقیم ہے سنا بھی ہے مانا بھی ہے اللہ اطبع سنا بھی ہے سمعنا وَعَطَعَنَا مانا بھی ہے سمعنا اطعنا نہیں اس کے لئے وَتَّبَعَنَا کیونکہ ہوگا ہم تھا اتباع کرو ہم نے علی کی اتباع بھی ہی ہے ہم نے علی کی اتباع کی ہے وَتَّبَعَنَا سِرَاتُكَ الْمُسْتَقِيمِ اب اس کے بعد جب یہ کہلی ہے نا ہم نے اتباع کر لی اب وہ جو نماز میں دعا مانگ دیو فَحَدِنَا رَبِّنَا وَلَا تَذِخْ قُلُوبَنَا اے میرے اللہ جب تُو نے ہمارے دلوں کو ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں پر حق پر قائم رہنے کی توفیق بھی تُو ہی دینا اللہ اکبر ان دلوں کو حق پر قائم رہنے کی توفیق بھی تُو ہی نہ تُو ہی دینا ہمارے دلوں میں کہیں ٹھیڑا پن نہ آنے پائے اور یہ جو کچھ ہم کہا رہے اوپر یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے علی کو مان لیا اطاعت کر لی اتباع کر لی اب ہوا کیا ہے اطاعت کر لی اتباع کر لی ہے تُو چھے دعا ہے کہ ہمیں اسی رستے پر قائم رکھنا اور اس کے بعد وَجَعَلْنَا نینکل ایک جملہ کہا تھا کہ یہ جو سورہِ الْحَمْد میں سِرَاطَ الَّذِينَ اَنْ اَنْ اَمْتَ عَلَيْهِمْ ہے یہ اَنْ 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 چَوْدَا نہیں یہ وہ ہیں جس جس نے علی کو مان لیا کل کہا تھا نا تو کچھ پریشان ہوگے میں نے ترجمہ کرتے ہوئے کہا تھا وہ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ دعا مانگ رہے ہیں ہمیں ان کا رستہ دکھا ہمیں ان کا رستہ دکھا تو کچھ لوگوں پر بھی پھر کچھ چہروں پر پریشانی آگی نظر جو آ جاتی ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے ایک ایک چہرہ دکھائی دے جاتا ہے میں یہاں سے بھی اس زیارت سے آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں کہ اَنْ اَنْ اَلَيْهِمْ چَوْدَا اسے نعمت کا ہمیں شکردددار بنا دے نعمت کا اس پر ہوئی ہے ہم پر ہوئی ہے اس لیے ہم ہے جو اَنْ اَنْ اَلَيْهِمْ ہے اللہ اکبر سلامت سلامت ہے حیدری 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 علی کے چاہنے والے اَنْ اَلَيْهِمْ ہیں علی تو خود نعمت اے الہی ہے علی کے بیٹے تو خود نعمت اے الہی ہے جو جو علی کو مان لے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں قائم رات ہمیں قائم رات اس رستے پر کہ جس رستے کے ذریعے ہم پر نعمتیں نازل ہو گئی ہیں جس کے ذریعے ہم انمتہ علیہم ہو گئے ہیں بلکہ چلیں یہاں پہ جو اگلا لفظہن ہے میں اس کی بھی تشریح کرتا چلوں یہ جو ہم جب پڑھتے ہیں انمتہ علیہم غیر المغضوب علیہم بلد وعلین تو اس کا ترجمہ اکثر لوگ یہ کر دیتے ہیں کہ ان لوگوں کا رستہ کہ جن پہ تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں نہ کہ ان لوگوں کا رستہ جن پہ تُو غزبنات ہوا ہے یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے نہ کہ ان لوگوں کا رستہ جن پہ تُو غزبنات ہوا ہے ترجمہ یہ نہیں ہے ترجمہ یہ دونوں ایک ہی گروہ ہیں انمتہ علیہم اور غیر المغضوب علیہم بلد وعلین یہ ایک ہی گروہ ہے اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے ان لوگوں کا رستہ کہ جن پہ تیری نعمت نازل ہوئی ہے اور جن سے تُو کبھی غضبناک نہیں ہوا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت رہے مولا قضبناک نہیں ہوا ہے کیونکہ جو علی کی بلایت کو مان لیتے ہیں پھر اللہ ان پہ غضبناک نہیں ہوا پھر خدا ان پہ کبھی کبھی بھی غضبناک نہیں ہوا وہ ہر پر پہ جو اس نے ارشاد فرمایا رہا ہے امیر المومنی نے اپنی ایک دعا میں ارشاد فرمایا ہے سبقت رحمتہ غضب اللہ کی رحمت اس کے غضب کے آگے چلتی ہے اللہ کی رحمت اس کے غضب کے آگے آگے چلتی ہے وہ رحمت اس نے غضب سے آگے رکھی ہی اس لیے ہے کہ جس جس نے علی کو مانا ہے وہ دامن رحمت میں سمٹا چلا جا اللہ اکبر وہ نہیں غضبناک ہوتا وہ علی کے سلامت میں مولا قضب جاتا جاتا ہے وہ کبھی بھی علی کے چاہنے والوں پر غضب لاکھ نہیں ہوتا علی کے چاہنے والے ہی انمتہ علیہم ہے علی کی اتباع کرنے والے ہی غیر المغضوبِ علیہم بلدوالین ہیں لیکن اب وہ علی کی اتباع کرنی ہے تو وہ سیرت علی کیا ہے دو دملوں میں اس سے آگے زیارت میں بیان کیا گیا ہے کہ اتباع کرنے کا مقصد کیا ہے صرف سمئنا اور آتانا نہیں وطبعنا اتباع بھی کرنی ہے اور اتباع میں کیا کرنا ہے امیر المومنین کی سیرت پریشان تو نہیں ہو رہا ہے میں بڑی تیزی سے سفر کر رہا ہوں امیر المومنین کی سیرت کے لفظ کیا ہے وَأَشَهَدْ وَأَنَا کا ہم گواہی دیتے ہیں لَمْ تَزِلْ لِلْحَوَا توجہ ہم گواہی دیتے ہیں اے علی آپ کی سیرت یہ ہے کہ خواہشاتِ نفس کی مخالفت کی جائے اور تقوی اختیار کیا جائے وَأَلَا قَزْمِ الْغَيْزِ قَادِرَنَا اور غصے کو پینے پہ ہمیں قادر ہونا چاہیے غصے پر پینے پہ کبانِ ناسِ آفیاں غافرن اور لوگوں کے بارے میں ہمیں ماف کرنے والا ہونا چاہیے آفیاں غافرن لوگوں کو ہمیں ماف کرنے والا ہونے چاہیے اور ہم سیرت کیا ہے کن لوگوں کو اپنا بنانا ہے اور کن لوگوں کو اپنا نہیں بنانا علی کی سیرت یہ ہے وَأَزَا عُسِيَ اللَّهُ سَاخِتًا وَأَزَا عُتِيَ اللَّهُ رَازِيًا جو جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے علی اس سے ناراض ہے اور جو جو اللہ کی مانتا ہے علی اس سے ناراضی سلامت رہے ہیں مولا ابن عزت جاتا ہوں یہ سیرت ہے سلامت رہے ہیں بس میں واپس پھر آتا ہوں دوبارہ اس زیارت کی اب یہ بھی جو جملے پڑھیں اسی زیارت کا جملے تھے لیکن کیونکہ یہ آگے جا کے میری جو کل میں نے کہا تھا اس کی دلیل بن رہی تھی اس لیے وہاں چلا گیا اب پھر یہاں سے کل زیارت کو چھوڑا تھا وہاں سے گوگو لگے آگے بڑھتا ہوں سلوات پڑھیں محمد والے محمد کی زیارت ہے اسلام علیکہ یا دین اللہ القویم اسلام علیکہ یا صراط اللہ المستقیم اسلام علیکہ ایہاں نبع العظیم اللذی ہم فیہ مختلفون وہم انہو یسئلون اے سب سے بڑی خبر تجھے سلام سورہ نبع ہے نا قرآن مبین اور زیارت امیر المومنین سورہ نبع شروع کہاں سے یہ ہو رہی ہے ایہاں نبع العظیم اے میرے حبیب یہ تجھے سوال کرتے ہیں سب سے بڑی خبر کے بارے میں انہیں کہہ دے اللہ ویہم فیہ مختلفون یہ وہ خبر ہے جس کے بارے میں تم اختلاف کرتے ہو اور اب وہ کونسی خبر ہے زیارت نے بتایا اللہ کی سب سے بڑی خبر کا نام علی ہے اللہ اکبر اللہ کی سب سے بڑی اللہ کی سب سے بڑی خبر علی ہے نبع العظیم سب سے بڑی خبر علی ہے اور اب لگ یہ ہے علی آپ وہ ہیں انہو یسالون جس کے بارے میں ہمیشہ لوگ پوچھتے ہی رہیں گے جس کے بارے میں لوگ ہمیشہ سوال کرتے ہی رہیں گے جس کے بارے میں آپ پوچھتے رہیں گے کیونکہ آپ سب سے بڑی خبر ہیں اسی نبع سے حضرت آنے مہطرہ یہ جو ہمارے یہاں اکلاف سے انبیاء یہ کیا ہے نبی کی جمح اللہ کیسے بھیجتا ہے نبی کو بھیجتا ہے نبی کیسے کہتے ہیں نبی نکلا ہے نبع سے خبر دینے والا نبی کون خبر دینے والا توجہ نبی کون خبر نبع خبر دینے والا اب نبی اگر خبر دینے والا ہے تو وہ ایک گھر کی دوسرے گھر میں خبر تو نہیں دیتا ہوگا نبی یہاں کی خبر وہاں تو نہیں پہنچاتا ہوگا نبی تو وہ ہوگا کہ جو پڑی خبر لے کے آتا ہوگا جو پڑی خبر لے کے آتا ہوگا اور اس زیارت کے مطابق پڑی خبر علی ہے اس کا مقبیہ ہوا آدم سے محمد تک سارے آئے ہی علی بتا لو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر چلامت رہے مولا قدردہ میرے ساتھ جامل رہے ہیں آدم سے علی تک آدم سے محمد تک آئے ہی سارے علی بتانے ہیں اپنے اپنے طریقے سے ہر کوئی علی بتاتا رہا لیکن واضح طور پر جب علی بتانے کا مرحلہ آیا تو اس وقت اسی لیے علیہ نے اپنے حبیب کو کہا یا ایوہ رسول اللہ ما انفر علیہ کا میر رب فا ایلم طفل فا ما بلہ پارسالہ اے میرے حبیب اگر آج علی نہ بتایا تو پھر رسول اللہ کوئی علیہ نہیں کیا علیہ 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 اور پھر یہ سلام کرنے کے بعد توجہ ہے اور پھر اس کے بعد توجہ ہے اور پھر اس کے بعد کہا دنیا کو متنبع کر رہا ہے دنیا کو بلا رہا ہے کچھ خاص واقعات کی جانے ایسے ہی نہیں یہ زیارت ترپی پائیں یہ جو سید المسلمین کا لفظ میرے مولا نے استعمال کیا ہے یہ لفظ رسول اللہ کے خطبے سے لے کر آئے ہیں ایک جنگ ہے تاریخ اسلام میں کہ آگے جا کے بہت ساری جنگوں کا تذکرہ ہے زیارت میں لیکن یہاں پہ جس جانب اشارہ کیا گیا ہے ایک جنگ ہے تاریخ اسلام کی کہ جنگ کو کہا جاتا ہے جنگ تبوک توجہ ہے میرے موتم تو تبوک کونسی جنگ پوری رسول کی زندگی میں دو جنگیں ہیں کہ جن جنگوں میں علی مدینے سے ساتھ نہیں گئے ایک جنگ خیبر ایک جنگ تبوک توجہ ہے یہاں تبوک کے بارے میں اشارہ ہے رسول اس تبوک کے ساتھ بہت ساری چیزیں بابستہ ہیں خبر آئی تھی کہ شاموں روم اور ایران کی فوجیں تبوک کے پاس کٹھی ہو رہی ہیں اور وہاں سے مدینے پر حملہ کیا جائے گا اور اس سارے نظام کو ختم کرنے کی پوشش کی جائے گی رسول اللہ دس آزار کا لشکر لے کر روانہ ہوئے تبوک کی جانب اور اس لشکر میں امیر المومنین کو نہیں لیا اور امیر المومنین کو مدینہ میں اپنا نائب کے طور پر چھوڑ دیا توجہ ہے جانب محترم ادھر سے لشکر روانہ ہوا ابھی لشکر پہلی منزل پہ پہنچا تھا کہ کچھ لوگ لشکر سے نکلے اب پتہ نہیں دل میں کیا مسئلہ تھا چلتے ہوئے امیر المومنین کے پاس آئے اور کہنے لگے یا علی اس خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ رسول نے آپ کو اپنا نائب بنایا ہے یہاں جو عورتیں بچے رہ گئے ہیں ان عورتوں بچوں پر آپ کو محافظ بنا گئے ہیں جب اجھو ہاں ان عورتوں بچوں پر آپ کو محافظ بنا گئے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور بات نہ سمجھئے گا امیر المومنین نے کہا میں جواب کیوں دوں جواب اس سے لیتے ہیں جو چھوڑ گیا ہے میں کس لیے جواب دوں ان کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر اے علی سیدھے وہاں پہنچے کہ جہاں ابھی لشکر پہلی مندل پر پڑاو ڈالے ہوئے تھا رسول اللہ نے فرمایا یا علی میں تو آپ کو مدینہ چھوڑ کے آیا تھا کہا یا رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے عورتوں اور بچوں پر محافظ بنایا ہے نہ کیا اپنا نائب بنایا ہے اس وقت رسول کے چہرے پہ جلال آیا اور یہ رسول کی حدیث اس وقت کی ہے یا علی انتا ومنی بے منزلت حارون امی موسیٰ اے علی میری اور تیری گو مثال ہے جو حارون کی موسیٰ سے آیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت رہیں مولا آپ کو زیادہ یا اگر اگر موسیٰ نے حارون کو عورتوں اور بچوں کا محافظ چھوڑا تھا پھر تو بھی عورتوں اور بچوں کا محافظ ہے اور اگر وہ اپنا نائب بنا کے گیا تھا اپنا وسیع بنا کے گیا تھا اپنا جانشین بنا کے گیا تھا تو میں بھی اے علی تیسے وہی بنا کے آیا ہوں برحب رسول اللہ گئے جانگ میں نے پوری نہیں پڑھنی چاہتا وہاں پہ پہ پہنچے تبوک کے پاس میں سمیٹ ہوں جنتی سے اپنے بیان کو جب تبوک کے پاس پہنچے تو انہوں نے ادھر دیکھا یہ دس ہزار تھے اس طرف تیس ہزار تھے بجو ہے ادھر دس ہزار ادھر تیس ہزار پہنے لشکر دیکھے پریشان ہوئے لشکر دیکھے کہ ہم اتنے تھوڑے وہ تیس ہزار کا ہے پریشان تین گناہ کا مقابلہ ہے پریشان ہے اپنی جگہ پہ اچھا اب پریشانی اور بڑھی جب زہن میں یہ خیال آیا کہ وہ جس کے سہارے جیتے تھے وہ تو ہے ہی نہیں اسے تو ساتھ ہی نہیں لائے اب کیا کرے اور یا علمدار بھی قیامت یہ ہو گئی کہ کسی نے انہیں میں سے ان کو پیغام بھی دیا کہ علی نہیں آیا وہ اور شیر ہو گئے کہ ہم نے تیس ہزار جس کے لیے کٹھے کیے تھے وہ تو آیا ہی نہیں تو اب کام بڑا آسان ہو جائے گا اب یہ پریشان ہو کہ بار بار رسول سے آکے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اب جب معاملہ ہے وہ تیس ہزار ہیں ہم دس ہزار ہیں اور یا رسول اللہ علی بھی نہیں اور ادھر سے وہ کہ شادیانیں زور زور سے بجائے جائے رہے ہیں کہ جیسے پہلے ہی جنگ جیت چکے ہوں اب اگلی صبح جنگ ہونی ہے اور رسول اللہ عشاء کی نماز کے بعد مسلحے پر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں میرے اللہ ہوں تو تیرا نبی بھیجا ہوا تو تیرا ہوں ہر کام کرتا ہوں تیرے حکم سے تو اب ان کا بھی حال دیکھ لیں اور ان کا بھی حال دیکھ لیں یہ پریشان ہوئے بیٹھے ہیں وہ شیر ہوئے بیٹھے ہیں کل جنگ ہوگی جو نتیجہ کیا نکلے گا جو نتیجہ ہے وہ سامنے آ رہا ہے آوازِ قدرتائی پریشان نہ ہو میرے حبیب صبح یہ جہاں ہوں گئے ہیں یہ جو لشکر موجود ہے یہ صبح یہاں پہ ہو گئی نہیں کہا ہونا کیا ہے کہا کال جب معاملہ تمام ہو چھوڑا ہوگا اس وقت بتاؤں گا رات کو ہوا کیا اچھا یہ جب صبح اٹھے تو کیا دیکھا لشکر کتر بطر ہے ہر طرف لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور سارا لشکر وہاں سے غائب ہے سارا مال غنیمت سارے کا سارا میدان میں بکھرا ہوا بڑا ہے مال غنیمت اکٹھا کیا رسول کے پاس آکے سارا مال غنیمت رکھا رسول نے جب مال غنیمت میا ان سب کے درمیان تقسیم کرنا شروع کیا اور تقسیم کرتے ہوئے کا دو حصے علی کے رکھ دو اللہ اکبر سلامت رہے یا اس میں سے دو حصے علی کے رکھ دو پریشانوں کے کہہ لگے یا رسول اللہ علی تو آیا ہی نہیں ہے پھر دو حصے علی کے لیے کیسے لیے رکھ دیں رسول نے فرمایا اگر علی نہیں آیا تو جان تم نے جی جی ہے سلامت رہے اگر علی نہیں آیا تو یہ جان کیا تم نے جی تھی ہے کہا آج علی صبح سورج پلو ہونے سے پہلے دبجہ اعزان مہترہ اللہ نے چار وقت رہا پریشتوں کو بلایا جبرائیل میکائل ازرائیل اس رفیل سارے کہتے ہوگئے کہا سارے کے سارے علی کی شبیح بن جاؤ اللہ اکبر سارے علی کی شبیح بن جاؤ وہ سارے علی کی شبیح بنے اور علی کی شبیح جب بن گئے تو خدا نے حکم کیا ایک لشکر کے مغرب سے دلو ہو جاؤ ایک مشرف سے دلو ہو جاؤ ایک شمال سے دلو ہو جاؤ ایک جنوب سے دلو ہو جاؤ جب اس لشکر کے اندر چاروں طرف سے علی آگے بڑھا لشکر نے بھاگنا شروع کیا آپس میں ٹکرا ٹکرا کر مرتے چلے جا رہے تھے اور ہر بھاگنے والا دوسرے سے پوچھتا تھا کیوں بھاگ رہا ہے ہر کوئی کہتا تھا میرے پیچھے علی میرے پیچھے علی میرے پیچھے علی پبھو کا میدان نہیں علی 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 حیدری سلامت جی جنگ بندہ ہوئی پلٹ کر علی مدینہ واپس توجہو مدینہ واپس پہنچے مسجد نبی میں تشریف لائیں اور مسجد نبی میں آتے ہی جو نبی نے ممبر پہ بیٹھتے پہلا سوال کیا براغانہ نے سنت کی کتابوں کی ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہوں ممبر پہ بیٹھتے ہی رسول نے پہلا سوال کیا اینا اینا علی ابن عبیدالی اللہ اکبر اللہ اکبر اینا اینا علی ابن عبیدالی اب قدا کی قسم لفظ دکھئے گا اینا اینا علی ابن عبیدالی کہاں ہے علی ابن عبیدالی اللہ اکبری باہت کے یہی ہے فَبَاطَبَا عَلِيْهِ 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 وَقَالَا عَنَا يَا رَسُولِ اللَّهِ تیزی سے علی آگے پڑھے ہیں اور آگے پڑھ کے کہا میں حاضر ہوں اللہ کے رسول میں حاضر ہوں اللہ کے رسول میں حاضر ہوں اللہ کے رسول صرف حاضر نہیں نبی نے فرمایا ادن ام منی میرے قریبا اللہ اکبر ادن ام منی میرے قریبا ادن ام منی میرے قریبا کاش کسی نے اس جملے کا لطف لے لیا ہو رسول ممبر کی بھلندی پہ ہے علی سے کہہ رہے ہیں ادن ام منی میرا خیال کہتا ہے آج رسول کسی باق کا بدلہ اتا رہے ہیں جب رسول انہیں راج پہ گئے تھے پردہ وحدت سے علی نے محمد کو کہا تھا ادن ام منی آج ممبر سے محمد کہہ رہا ہے یا علی ام منی اللہ اکبر آلی سلامت رہیں مولا پوزہ دادا پہا جناب سے یہ سلامت رہیں فدنا من ہو علی تیزی سے آگے پٹھیں فزمہ ہو الہ صدر اللہ اکبر جیسے بچھڑے ہوئے ملتے ہیں رسول نے علی کو سینے سے لگایا اور ایسے لگایا دوا کے سینے سے ملے فَقَبَّلَهُ اللہ پین آئے نئے ہیں اور پھر علی کے دونوں آنکھوں کے درمیان محمد نے بوسا دیا بوسا کہہ رسالت کو علی کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر علی کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہاں پیشانی کے نبی نے بوسا دیا اور بوسا دینے کے بعد اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا اور ممبر پر بٹھا کہا یہ سلام یاد ہے السلام علیکہ یا سید المسلمین آپ لوگوں سے مقاطب ہوگے کہا یا ماشد الناس اعضاب علی عبی طالب ہادا سید المسلمین اللہ اکبر اللہ اکبر اے لوگوں پہچانوں یہ علی بن عبی طالب ہے جو تمام مسلمانوں کا سردار ہے هادا علی عبی طالب سید المسلمین سید المحاجرین والانسار یہ محاجروں کا بھی سردار ہے یہ انسار کا بھی سردار ہے یا رسول اللہ مسلمین کہتیا تھا تو یہ محاجر اور انسار اردبادہ کہنے کی ضرورت К刻ی جب میں پردہ کر جاؤں گا تو یہ یڑنے لگیں گے کہ ہمارا سردار ہمارا خلیفہ مہاجروں میں سے ہونا چاہیے یا انسار میں سے ہونا چاہیے میں آج بتانا چاہتا ہوں مہاجروں میں سے بنانا ہے تو علیہ ہے انسار میں سے بنانا ہے تو علیہ ہے اللہ 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 سلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ حضا سید المہاجرین انسار یہ تمام مسلمانوں کا سردار ہے یہ مہاجروں کو بھی سردار ہے یہ انسار کا بھی سردار ہے مجھے یہی پہ چھوٹ جنا چاہیے تھا لیکن جو اگلی اللفظ میرے مولا نے ارشاد کرمایا جو اگلی اللفظ اللہ کے رسول نے ارشاد کرمایا واللہ اس قیامت تک کے لئے رسول کی امت کو سمجھ لینا چاہیے ایسے ہی نہیں سنت کو ماننے والا بننا چاہیے ایسے ہی نہیں حدیث کا چاہنے والا بننا چاہیے محمود نے یہ کہنے کے بعد حضا سید المہاجرین انسار فرمایا حضا اب اس سبتہین الحسن والحسین سیدہ شباب آل جلنا یہ میرے بیٹوں کا باپ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ میرے بیٹوں کا باپ ہے یہ میرے بیٹوں کا باپ ہے اور میرے بیٹوں نے الحسن والحسین سیدہ شباب آل جلنا جو حسن بھی ہے اور حسین بھی ہے جو جلنات کے جوانوں کے سردار ہیں اور یہ جملہ جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ نبی کے لفظوں کو بھولنا نہیں چاہیے جب اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہو نبی نے ارشاد کرمایا حضا مفرر جل کرد انہی حضا مفرر جل کرد انہی اپنے اپنے مسئل کے معلومی سے جا کے سوال کرو کہ مفرر جل کرد کا مطلب کیا ہے کارک کہتے ہیں مشکل کو مفرج کہتے ہیں حل کرنے والوں کو نبی نے پبھیدے میں کہا تھا یہ علی مورا مشکل کو شاہر ہے ہائے 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 جیو ہائے 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 سلامت زندگی جارا جی ہے حال Beyond حیاء ہائے مفرج letzل کرد انہی یہ میرا مشکل کو شاہر ہے یہ میرا مشکل کو شاہر ہے تو جو نبی کا مشکل کو شاہر ہو سکتا ہے وہ امت میں نہیں ہو سکتا کبھا جو نہیں ہیں میرے محترم دوستوں کی یہ میرا مشکل کو شاہر ہے مفرج letzل کرد انہی یہ میرا مشکل کو شاہر ہے اس سے محبت کرنا جو اس سے محبت کرے اور اس سے دشمنی رکھے نا جو اس سے دشمنی اور عداوت رکھے پھر نبی کی دعا ہے قبول تو ہوگی نا السلام علیکہ پریشان تو نہیں ہو رہا ہے یا سید المسلمین و امام المتقین توجہ مسلمانوں کے سردار اور متقیوں کے امام توجہ دارا یہاں پہ کیا کہنے خدا کی قسم جب اگلے بیٹھ کے لفظوں پہ غور کرتا ہوں تو پھر ان کی بصیرت ان کی نگاہ کے سامنے سیدہ ریز ہونے کو جی چاہتا ہے کہ کہاں کہاں سے اور کیسے کیسے پیغام دے دیا ہے اس امام المتقین کا سادہ ترجمہ بتاؤں امام المتقین کا مطلب ہے ازاداروں کا امام پریشان ہو گیا ہے یا ازادار کو قرآن میں متقی کی پہ ہے میری ذمہ داری ہے آپ کی پریشانی حل کیے دیتے ہیں متقی کی تعریف قرآن سے پوچھتے ہیں کہ متقی کون ہے توجہ متقی کون خدا بندی عالم میں قرآن مجید نے شاہتا ہے سنو یہ سامنے سامنے والے سجدے کرنے والے ماتھوں پہ محراب ڈالنے والے ان پہ گوھر نہ کیا کرو تقوی دیکھنا چاہتے ہو کتنے تقی کون ہے کس کے دل میں تقوی اتر چکا ہے تو جو بھی اللہ کی نشانیوں کی عزت کرے اسی کے دل میں تقوی یہ دلوں کا تقوی ہے کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے اب میرے اللہ ہر کوئی شاعر کی اپنی اپنی تاریخ بیان کرے گا آپ اپنے قرآن میں بتا دیں شاعر اللہ کیا ہوتے ہیں کہ جن کی تعظیم کرنی چاہیے خدا مندعالم نے پھر اشارہ دیتے ہوئے اشارت کرمایا انہی صفعہ والمروطہ من شاعر اللہ صفعہ اور مروطہ وہ جو دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان صحیح کرتے ہو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں میرے اللہ ان میں کیا خوبیاں ہیں مکہ میں اور پچاس پہاڑیاں ہیں انہیں شاعر اللہ نہیں کہا ان دونوں کو شاعر اللہ کہا وجہ کیا ہے بھئی نہیں آبادے کے دوتائے گی ان دو پہاڑیوں کو اس لیے شاعر اللہ کہا ہے کہ یہ اس قربانی کی طرح متوجہ کرتی ہے جو قربانی اللہ کی راہ میں دی گئی ہے اس قربانی کی طرح متوجہ کرتی ہے جو اللہ کی راہ میں دی گئی ہے یہ ابراہیم کی قربانی کی یاد دلاتی ہے اس لیے شاعر اللہ ہے اس لیے جو قربانی کی یاد دلائے وہ شاعر اللہ ہے تو اب جملہ کہنے کا حق رکھتا ہونا جو قربانی کی یاد دلائے وہ شاعر اللہ ہے تو جو جتنی بڑی قربانی کی یاد دلا ہے اللہ اکبر سلامت رہے جو جتنی بڑی قربانی کی یاد دلا ہے وہ اتنی بڑی شاعر اللہ ہے صفا اور مروہ یاد دلاتی ہیں ابراہیم کی قربانی کی سلجنہ اور تازیہ یاد دلاتی ہیں حسین کی قربانی کی اللہ اکبر صفا اور مروہ یاد دلاتی ہیں یہ قربانی سلجنہ اور تازیہ یاد دلاتی ہیں حسین کی قربانی فیصلہ تو کر لے بڑی قربانی کونسی ہے بلکہ تنجھ سے فیصلہ کرواتا کون ہے قرآن سے پوچھتے ہیں بڑی قربانی کونسی ہے اللہ نے اسمائیل پر کہا تھا مفتہی نہ ہو وزدہ العظیم تیری قربانی کو میں نے عظیم قربانی سے بدل دیا ہے حسین کی قربانی عظیم ہے حسین کی نشانیہ عظیم اللہ اکبار اللہ اکبار سلامت رہے ہیں مولا کو دادا حائلہ نا 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 ن اللہ نے حسین کی قربانی کو صرف حظیم کہا ہے اور وہ صرف قربانی ہے تو اب زیادہ بڑی قربانی ہوئی نا کربلا کی قربانی تو جو جو کربلا سے وابستہ شاعر ہے وہ اللہ کے زیادہ بڑے شاعر ہو گئے وہ اللہ کی زیادہ پر چلے پہلے دونوں قربانیوں کا ایک جملے میں میرے پاس میری خلافت میں اس سے بڑا جملہ نہیں ہے ایک جملے میں دونوں قربانیوں کا تقابل پیش کر دیتا ہوں ابراہیم کا بیٹا بھی قربان ہوا محمد کا بیٹا بھی قربان ہوا ابراہیم کے بیٹے نے بھی قربانی دی محمد کے بیٹے نے بھی قربانی دی دونوں قربانیوں میں فرق یہ ہے ابراہیم کے بیٹے کو اللہ نے بچا لیا محمد کے بیٹے نے اللہ کو بچا لیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جی ہے جی ہے حیراری اللہ اکبر سلامت میں ملک ہو جاتا تھا ہاں ہاں جیو لبائی و یا حسین لبائی و یا حسین جیو بڑی قربانی حسین کی قربانی ہے جس نے خدا کی توحید کو بچا دیا قیامت تک لا الہ الا اللہ حسین کی قربانی کی بچا دیا کبا جو ہے میرے مہتون دوستوں کی حسین کی خدا کیا سمجھتا نہیں کیا کیا لاب سا رہے ہیں اور اگر میں کہتا چلوں تو کہاں کہاں تک باتیں چلی جائیں گی میرے مولا یہ رسول کے فرمان سننا ہے حسین امیر نیوانہ حسین حسین مک سے اور میں حسین سے یہ میں حسین سے کا ایک زادہ دیا ارض کتوں سے پہلے آپ نے شایدہ سنا ہو حسین مجھ سے میں حسین سے میں حسین سے کیوں رسول ہیں حصل اسماعیل سے اسماعیل صبح ہو جاتا اگر اس دن حسین نہ کہتا میرے اللہ اسے نہیں میں نے قربانی دینی اللہ حافظ کبھا چاہے کچھ آج کیا ہے میں نے دوستوں کے سامنے اس دن ابراہیل کے بیٹے کو چھوٹی کے نیچے دیکھیں حسین نے کہا تھا میرے اللہ قربانی میں نے لینی ہے اسے بچا اسے بچا اس دن حسین کے کہنے پہ اسماعیل بچا تو نسل اسماعیل سے رسول دنیا پہ آئے اس لیے رسول فرما رہے ہیں حسین مجھ سے بھی اور میں حسین سے بھی ہوں حسین کی اس قربانی میں صرف بعد میں آنے والوں کو نہیں اپنے سے پہلے والوں کو بھی حسین نے بچایا اس لیے یہ جو حسین کی قربانی ہے اس کے ساتھ منزلک جو شاعر ہیں وہ بڑے شاعر اللہ ہیں تو آپ قرآن کے مطابق متبقی وہ ہیں جو جلجنہ کی جو تازیہ کی جو علم کی تازیر کرے وہ مطابقی ہے اور جو انہیں پہ تک کہے وہ لا نبی ہے اپنا ہو یا برایا یا السلام علیکہ یا امام المتقین اے ازاداروں کی ارام حسین توجہ ہے دانی معتر حسین ازاداروں کا ایم آئین حسین ماتنداروں کے ایم آئین حسین رون油الوں کے ایم آئین آج تو اس شہزادی کا تذکرہ ہے کہ جو چار سال میں پوڑھی ہوئی جس کی زندگی تھوڑی ہے جس کے غم زیادہ ہے اللہ اور وہ کون کون سا دکھ ہے وہ کون کون سا زم ہے جو نہیں برداشت کیا حسین کی بیٹی لیکن سب سے بڑے دو دکھ ہیں حسین کی بیٹی پہلا دکھ جو کھا گیا حسین کی بیٹی وہ دکھ یہ تھا جہاں سے گزرتی تھی لوگ کہتے تھے باغی کی بیٹی جا رہے ہیں میں نے لفظ کہہ دیا شاید سمجھا ماتم کر کے کہتی تھی میرا بابا باغی نہیں نمازی ہے اور سیدہ سجاد سے مخاطب ہوگے کہتی تھی سجاد لوگوں کو کیا ہو گیا ہے یہ میرے سلطان بابا کو باغی کہتے ہیں میرے بابا کو باغی کہتے ہیں یہ پہلا دکھ تھا جو سکینہ کو کھا گیا جو دوسرا دکھ سکینہ کو کھا گیا وہ دکھ تھا بابا کی جدائی کا دکھ باقی جتنے ظلم ہیں وہ اپنی جگہ جتنے یہ دو دکھ سکنا سکا گیا ایک حسین کو لوگوں کا باغی کہنا ایک باب سجدائی کا دکھ سارے رستے ایک ہی کھوچھ رہی حسین کی بیٹی کی کسی طرح مجھے بابا کا سر مل جا ہے کسی طرح مجھے بابا کا سر میں بس یہ سر دو ملاقاتیں ہیں آج کی مجلس میں پڑھ پاؤں گا حسین کی بیٹی کی اپنے بابا کے سر سے ملاقات کی ایک مقام ہے کوفہ سے شام جاتے ہوئے ہمس ہی مین سواد ہمس اس ہمس کے مقام پر دن کے وقت کافلے نے پڑاؤ ڈالا میں دن کا منظر نہیں بیان کر سکتا پھر کبھی بیان کروں گا رات کا منظر بیان کرتا ہوں صرف اتنا اس وقت ذہن میں رکھ لو کہ ہمس تک پہنچتے پہنچتے جانوروں نے بھی چلنے سے انکار کر دیا اتنا بھگا کے لائے آفلے کو کہ جانوروں نے بھی چلنے سے انکار کر دیا ہمس کے مقام پر رات کا وقت جب ہوا خالی کے ذمہ تھا امام حسین کے سر کی حفاظت اس نے اپنے پاس ایک صندوق میں حسین کا سر رکھا اللہ حکم اور اس کے پاس یہ بیٹھ گیا کہتا ہے ہم شامیانوں کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے ہمارے لیے زمین پہ کالین لگے ہوئے تھے اور نبی کی اولاد چٹھل زمین پہ بیٹھ گئے پتھروں پہ نبی کی اولاد بیٹھ گئے کہتا ہے جیسے جیسے رات پھیلتی گئی سارا کافلہ ہمارا بھی اور قیدیوں کا بھی تھک کے سونے لگا آنکھیں بانگونے لگے کافلے میں جتنے بچے تھے وہ سارے سو گئے کہتا ہے لیکن ایک چار سال کی بچی تھی جو نہ دائیں پہلو لیٹھ سکتی تھی میں نے نمز کہا شاید ہائی نہیں نہیں جو دائیں پہلو بھی نہیں لیٹھ سکتی تھی جو بائیں پہلو بھی نہیں لیٹھ سکتی تھی دائیں پہلو لیٹھ بھی تھی دائیں کان رکھ جاتا تھا بائیں پہلو لیٹتی تھی بائیں کان رکھ جاتا تھا میں کہوں گا خالی صرف کان نہیں لیٹتی ہوگی تو رکسار بھی دکھ جاتا ہوگا بائیں پہلو لیٹ سکتی تھی کیونکہ یہ کان بھی زخمی تھا نہ بائیں پہلو لیٹ سکتی تھی یہ کان بھی زخمی تھا نہ پوشت کے بال لیٹھ سکتی تھی کیونکہ ننمی سی پوشت پہ تازیانوں کے زغم سے اللہ اکبر عجرم اللہ اس معصور بچی کی پوشت پہ تازیانوں کے زغم سے وہ پوشت کے بالمی ضمیر میں نے لیٹھ سکتی تھی کہتا ہے لیکن تھوڑی نیر بات شاید مجھے چکھانے کے لیے اس بچی وہ بچی ایک پتھر کے پاس آ کے بیٹھ دی تھی اور اس نے اپنی پیشانی کے پتھر پر رکھ دیا اس نے اپنی پیشانی کو پتھر پر رکھ دیا ادھر پیشانی کو پتھر پر رکھا ادھر اس نے آنکھیں بند کی لیکن اب مجھے معاف کرنا کہتا ہے تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا وہ بچی اپنا سار اٹھاتی تھی اور میری جانب دیکھتی تھی جب دیکھتی تھی نا میں جار کے بیٹھا ہوا ہو وہ اپنا سار پھر پتھر پر رکھ دیتی تھی کہتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد سار اٹھاتی تھی پھر مجھے دیکھتی تھی پھر سر پر پھر پھر رکھ دیتی تھی کہتا کچھ دیر بعد مجھے ہلازہ ہوا کہ شاید یہ اسے دولار میں ہے کہ میں سو جاؤں کہتا میں نے دیکھنے کے لیے کہ یہ بچی کیا کرے میں زمین کو دراز ہو گیا اور میں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا وہ بچی اپنی لگا سے آئیستہ سے اٹھتی اور پڑھنیوں کے بال چلتی ہوئی پڑھنیوں کے بال چلتی ہوئی جس صندوق میں حسین کا زندہ اس نے اپنی لکھ دی رکھ سار صندوق سے لگا کے آئیستہ سے کہا بابا کہتا ہے کوئی آواز نہیں آئی پھر اس بچی نے آواز کو بلند کر کے کہا کہتا ہے پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا کہتا ہے پھر اس بچی نے کہا بابا کہتا ہے شکیلہ کہتا ہے پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا اب روپی ہوئی کامس علی اور روپ کہہ رہی تھی میرے اللہ مدینہ میں ایک دفعہ ملا دی تھی قامہ کئی دفعہ جی کہتے تھے اب میں اتنی قریب ہو گئی اب برا قامہ مجھے جواب نہیں دیتا سکینہ کا یہ کہنا تھا وہ فردود گیا سدود سے سر برامت ہوا ملا کہا آجا میری قریب بیری آجا میری مصابر سکینہ عجروں کو ملاللہ عجروں کو ملاللہ ملاللہ جیرا گریاں قبول کریں حسین کی مادر مادر قبول کریں اس کے بعد سارے رسلے میں سارے رسلے میں باپ کی ملاقات کو تڑپتی رہی سکینہ باپ کی ملاقات کو آگئی شام کے زندان میں شام کے زندان میں اتنا روتی ہے سکینہ اتنا روتی ہے شام کے زندان میں حسین کی بیٹی کہ شام کی عورتوں کی گوت سے بچے زمین پہ گر گیا ایسے لگتا ہے جیسے شام کی نگری ہل رہی ہے شام کے لوگ وہی شکایت لے کر آئے جو مدینے والے لے کر آئے تھے مدینے والوں نے کہا تھا نبی کی بیٹی روتی بہت ہے اللہ اکرہ اسے کہو یا دن برویا کرے یا آراد برویا ہمارے آراد میں غلل ہوتا ہے شام والوں نے کہا یہ بچی روتی بہت ہے ہمارے بچوں کے اعرام میں غلل ہوتا ہے یدید نے کاسد بھیجھ کے بس میری حمد قتم ہو گئی ہے یدید نے کاسد بھیجھ کر سید سجاد کو دربار میں بھولایا پہنچا حسین کا زخمی بیٹا اللہ اکبر اب مجھے معاف کرنا میں پہلے ہاتھ جو اٹھا ہوں کہنے لگا سجاد یہ بچی کون ہے جو بہت روتی ہے سجاد نے کہا یہ میری چار سال کی بہن ہے اللہ اکبر یہ بہت روتی ہے یدید نے پلٹ کے سوال کیا یہ اتنا کیوں روتی ہے میں آرام سے جملہ کہوں گا اللہ گرہ میں سمجھا ہوں یہ اتنا کیوں روتی ہے سید سجاد نے کہا اس نے بابا کو زبا ہوتے دیکھا ہے ہائے 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 کر لینا ہائے کر لینا اس نے بابا کو زبا ہوتے دیکھا ہے زبا ہوتے دیکھا ہے یدید ہس کے کہنے لگا دیکھا تھا اور بی بیوں میں بھی ہے وہ اتنا نہیں روتی سید سجاد کی آنکھوں سے خون جاری ہو گیا رو کے کہا جتنے قریب سے اس نے دیکھا ہے اتنے قریب سے کسی نے نہیں دیکھا اور شکر کھنجر چلا تھا یہ کھنجر میں ہاتھ ڈال کے گہتی تھی نہ مار ماری تاتی میں چکیے ابھی اس کے پارے عجرات اللہ عجرات اللہ عجرات اللہ تیرا بات انقبول کرے حسین کی مات تیرا بات انقبول کرے قیامت میں دینا ہے خدا کی قسم سے قیامت میں دینا ہے جس دن سے گزر رہے ہو جتنے قریب سے اس نے زبا ہوتے دیکھا اللہ اکبر کسی بیٹی کے ساتھ نے اس کے باب کو نہ مارا رہا ہے سکینہ نے باب کو اپنی آنکھوں سے زبا ہوتے دیکھا ہے کہہ لگا سجاد یہ بچی چھپ کیسے کرے گی اس کے رونے سے شام والوں کے آرام میں خلال آتا ہے سید سجاد نے روتے ہوئے کہا تو میرے بابا کا سر دے دے پھر یہ کبھی نہیں روئے گی تو میرے بابا کا سر دے دے پھر یہ کبھی نہیں روئے گی ایلید نے اپنے حاجب سے کہا وہ حسین کا سر لے آیا کاشت میں سر ہے سر پہ کپڑا ہے سید سجاد نے بابا کا سر لیا اب سید سجاد زندان کی طرف چلنا شروع ہوئے ادھر سے سید سجاد زندان کی طرف چلے ادھر زندان میں سکینہ ایسی دوچین ہوئی زندان میں چکر لگانا شروع کیے کبھی اس دیوار سے دگراتی ہے کبھی اس دیوار سے دگراتی ہے صاحبانہ مقاتل میں لکھا جیسے پنچی اپنے پنجروں میں بے چین ہوتا ہے ایسے زندان میں بے چینہ ایسے زندان میں بلا کے گا زندان کیا ہوا اتنی بے چین کیوں ہے پہلا چکر قیامت ہے روک کہنے لگی پھنی یہ بات میں بتاؤں گی پہلے میری دروسے ساری ٹیمیوں کو کہہ دو اگر کسی تو میری وجہ سے کوئی تکلیم ہوئی ہے اسے کہو حسین کی بیٹی کمات کر رہا وہ کنے جانے کا وقتہ رہا ہے پھنی آپ نے پوچھا میں بے چین کیوں ہو پھنی مجھے بابا کی خوشم ہوا رہی ہے اب وہ بھی مجھے لگتا ہے میرا ملعبا عجروں کو بلاللہ عجروں کو بلاللہ اب ہاتھوں کو آزاد کر لینا ہاتھوں کو اگلے لفظ کچھا کی قسم ساتھ ہیں میں پہلے معافی مانگ رہا ہوں اگلے لفظ ساتھ ہیں سیدے سجاد سر لے کر جیسے ہی زندان میں آئے سکینہ بابا ملنے آیا ہے اللہ اکبر بابا ملنے آیا ہے اب مجھے معاف کرنا جو لفظ پڑھنے لگا ہوں میں نے پہلے نہیں پڑھنے آج پڑھنے جا رہا ہوں مجھے معاف کرنا شہزادی کرین گئی سیدے سجاد نے سر سے کپڑا ہٹ گیا شہزادی ملنے سکینہ نے بابا کا سر پاہت سے دیکھا دو سوال کیے سکینہ نے سجاد سے وہ دونوں سوال سنا دیتا ہوں اس سے آگے پڑھ سکا تو پڑھوں گا بابا بی بی جانے ماتم جانے پہلا سوال کیا تھا سجاد جب بابا مجھ سے آخری دفعہ ملہ تھا تو بابا کا سر تو زخمی نہیں تھا بابا کا سر تو زخمی نہیں تھا بابا کا سارا جسم زخمی تھا بابا کا سر تو زخمی نہیں تھا سجاد یہ سر پہ بڑے بڑے زخم کیسے ہے اس وقت سید سجاد میں روڑے کا سکینہ جب ہر بازار سے پہلے بابا کا سر نیزے لگایا جاتا تھا تو ہر روز نہیں چچھا سے لگاتے تھے اور پیزہ ایسے لگاتے تھے کہ پیزہ کی آنی سر سے باہرانہ بھی تھی سکینہ یہ بابا کے سارا پہ نیزوں کے زخم ہے اللہ اکبر یہ بابا کے سارا پہ نیزوں کے زخم ہے اگلا قیامت کا جملہ سنو گے قیامت کا جملہ بابا کی گردن کو دیکھے کہنے لگی بابا کی گردن کو اللہ سجاد میرے سامنے میرے سامنے شمر میں زفاد کیا تھا میرے بابا کی گردن میں جڑی چلا ہی تھی علامہ حسین کو چارہ میں سے بائیں کو لکھا ہے کہا اس وقت بھارا کے گھردن کی رنگیں پھر تردیم رتی ہوئی تھی آج یہ گھردن ہمار کیوں ہے سجا کے راکے کہا مجھا میں نے زیاد کو سار پیش کیا گیا سار پھر تردیم رتا تھا اس نے قصام کو بلایا اس نے حسین کے گھردن کو تردیم کیسا یا حسین یا حسین مجھے معاف کرنا مجھے معاف کرنا مجھے معاف کرنا لیکن یہی روڑے کے تھے سکینہ زمین پہ لے دیں زمین پہ لے دیں کہا سکینہ زمین پہ کیوں لے دی ہو کہا جن میں تھک جاتی تھی بابا مجھے سیرے پہ سلا کرتا آج میرا بابا تھکا ہوا ہے بابا کو میرے سیرے پہ رکھ دے ادھر ساڑ سیرے پہ آیا بابا کے کہا بابا آپ کے رخصان لخمی کیوں ہے بابا آپ کے کان لخمی کیوں ہے ککی ہوئی کردن سے آواز آئی سکینہ تیرے کان لخمی کیوں ہے سکینہ دور پھوڑ ہی کیوں ہے بابا کے کہا بابا آپ کے بعد ترچھیلے گئے بابا تمہچے مارے گئے بابا آپ کے بابا آپ کے بعد ترچھیلے موسیقی